ان کو آراستہ پیراستہ کیا اور عمران خان نے کیسے تباہ کیا ایک بار پھر دیکھئے کم از کم مور دے تو قوم کو یہ چیزیں نہ سکھاؤ یہ قوم کے بچوں کو یہ چیزیں نہ سکھاؤ اور آج پورے پاکستان کی سباہیوں بربادی کر رہے ہیں یہ عورت کم از کم مور دے تو قوم کو یہ چیزیں نہ سکھاؤ یہ قوم کے بچوں کو یہ چیزیں نہ سکھاؤ کتے نرانے والے لوگ ہیں بناول کو شاید شیگرشید کی طرح سے شادی کی ضرورت نہیں ہے ان کو تو بدتذیبی بدتمیزی نہ سکھاؤ ان کو جالی سکینڈلز مشہور کروا کروا کہ وہ خود کو مرد ثابت کرتا رہا ہے کم از کم مار دی تو قوم تو قوم کو تو یہ چیزیں نہ سکھاؤ یہ قوم کے بچوں کو تو یہ چیزیں نہ سکھاؤ میرا اندازہ ہے کہ شاید وہ شادی نہیں کرے گا ان کو تو بدتذیبی بدتمیزی نہ سکھاؤ ان کو ان کو تو بدتذیبی بدتمیزی نہ سکھاؤ ان کو کم از کم مار دی تو قوم کو تو یہ چیزیں نہ سکھاؤ یہ قوم کے بچوں کو تو یہ چیزیں نہ سکھاؤ کم از کم مار دی تو قوم کو تو یہ چیزیں نہ سکھاؤ یہ قوم کے بچوں کو تو یہ چیزیں نہ سکھاؤ ان کو تو بدتذیبی بدتمیزی نہ سکھاؤ ان کو ان کو تو بدتذیبی بدتمیزی نہ سکھاؤ ان کو ایک امراندو یعنی کی اجاز کی اجاز سے یاد کی جائے گی ان کو تو بدتذیبی بدتمیزی نہ سکھاؤ ان کو یہ تے جناب پہلی متین صاحب جیوں میں میرے ساتھ ہوتے تھے تو ان کی اجازت سے میں نے کہا جی میں کر لوں انٹرویو نہیں دیتے یار یہ یوٹیوبر انٹرویو نہیں دیتے مجھے پتہ نہیں کہ دے اگنے کنے ہیں ٹائی سو ماہ سڑتے اگنے یا ڈرتے ہوئیں گے چینل البتہ دیکھ لیتے تو یہ ان کی امینت اکاشا کا نتیجہ تھا یہ جس دن قومی اسمبلی کا جناس ہونا تھا نا اولا سے اگلے دن رات کو وہاں پہ کھانا تھا سارے بلائے ہوئے تو یہ نواز شریف صاحب جب زرداری نہیں وہ تریبیں کر رہا تھا نا اس کا چھوٹا حرامی پلہ شباز شریف تو وہ مٹھیاں بھر بھر کے بادام کھا رہا تھا پہلی دفعہ نے بادام دیکھے جی مفت کے تینہ اکھروٹ بادام کی گریہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی میں دکھاؤں گا آپ کو پھر مردہ آئے گا وہ تریبیں کر رہا تو کھائی جا رہا یہاں ہوں ادھر جس طرح پان نہیں دو دو رکھے ہوئے تھے اس طرح تھے اس نے وہاں کہا تھا کم از کم عمران کو یہ قوم کو بدتہذیبی تو نہ سکھا ہو تو وہ بتایا تھا کہ قوم کو بدتہذیبی کون یہ کہہ رہی منشیات اس نے سولہ سولہ کلو کے ڈمبر منگوائے ہیں ہاں جی کل وہ ایک ایڈوکیٹ سا بتا رہے تھے ابو زر علی زر کیا نام ہے وہ کہہ رہے یہ کل کے لیے ہمیں ڈالتا ہے اندر بیٹھا ہوا پھر بھی زکور نہیں کہہ رہے سولہ کلو دے لے آکے دے ہو سولہ کلو ایسے ادھر تو سولہ کلو ادھر بتی کلو وہ کرے گا منشیات کرتا ہے وہ تو ڈمبر اس نے منگوائے کیا فرمی آشی خان صاحب کی وہ دال روٹی ادھر ہی کھاتا خوش ہے کھالی انہیں مجھے یہ کہا کہ مجھے یہ کوٹ کے ذریعے ویسے نہیں یہ دیں گے کوٹ کے ذریعے مجھے آرڈر کروا کے دو سولہ سلو کلو کا ڈمبر مجھے منگوائے دو ایک کتنا سولہ کلو وہ کل میں آٹھ نو کلو سودہ سلف لائے تھا اٹھ نو کلو لٹکانا اور ایسے اٹھانا بڑا فرق ہوتا ہے تو میں لٹکا کے میرے یہاں بازو یہاں سے نننی مننی سے میری کلائیاں گوریاں کھلائیاں یہاں سے دکھ گئی تھی تو سولہ کلو منگوار ہے یہ منشیات پر کرتا ہے پولیٹیکل راؤنڈ اپ کے ساتھ حاضر ہے امید ہے آپ کریں گے جی نادرہ سے وہ اس نے ٹکرنے مانگے جی دس کروڑ روپے آ دے پتہ نہیں کس کان سے دے گا یہ پہلے میں نے بیڑی دیکھی میں نے پھر ڈاؤن دیکھا پھر میں ایکانومس دیکھا پھر ریکارڈر دیکھا خبر ایک جیسے سے نادرہ سے انہوں نے کہا جی ہمیں دس کروڑ روپے آ دے انہوں نے کہا جی نہیں کہ دس کروڑ نہیں پانچے کروڑ دے رہاں گا یہ حاضر سروس کے لیفٹیننٹ جنرل تو کان میرے یوں کڑ کے کڑی ہو گئے علیمین گڑھ پول نے ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی زبانی کی ہے تو بڑا چلے گا ایک اور یہ رجیم چینج جب ہوئی تھی نا سیاہی نے کہا کہ ایک ارب دی کڑی تک گیر آرب روپے آپ نے میڈیا کو دے دیا ثابت کرنے کے لیے وہ بھی نہیں ثابت آپ سے ہو سکی تو آپ کرے ہر تک تس ہی دے ہو جس طرح یہ نواز شریف کر رہا تھا نا پکی پکائی دے ہو جی مجھے دے ہو تک میں قانون سازی کر سکت بلانا تھے تم کانا تو وہ جناب علی انہوں نے کہا جی کچھ اپنی بھی ورط دیکھو جس طرح اس نے ٹکرنے کہہ دیا تھا کہ تیری کیا دس سے بارہ سی لے اس طرح سی یہ نے ان کو کہا کہ آپ ایک ہی طرف لگے رہے تو وہ اپنی ووٹوں میں اپنے جڑے ڈالتا رہا اس کے باوجود آپ نے اس کو گرفتار کر لیا گھر میں قید رکھا باہر نکلنے نہیں دیا لیکن اس نے اپنا عوام سے رشتہ نہیں توڑا آپ کی طرح یہ گلہ آیا وہ در سے میں انہوں نے آپ کو بتا دے اچھا جی پھر کیا بات ہے جی اٹھارہ عرب روپیہ جو ہے نا وہ انہوں نے سٹیٹ بینک سے لیا ہے پچھلے ماہ پچھلے ماہ ہاں جی جنوری میں اٹھارہ عرب سے لیا پتہ نہیں کیا چیز گری بھی ماں پر رکھائی وہ تو میرا اور آپ کا پیسہ ہم نے تو دھار دی نہیں دی بھی کہ آپ تو بشک میرے دس رفعیہ ہو کچھ چیز انہوں نے رکھائی ہے وہ آئے گا جب ساکھا ڈالر ابھی تک مان نہیں رہے وہ آئے گا تو کشور کرے گا جی آچھا جی ایک اور جی نواز شریف تو بچھا رہا ہے پر کیا حالات ہیں بابر ستار کا ذکر کر لے لیکن تھوڑی سے ریڈی مار گیا معاشرے میں رہنا جی طرح ہم ہی طرح کہیں نہ کہیں سے ہو جاتے ہیں مینج ہو جاتے ہیں وہ بھی اس کی بھی کوئی بلیو بن گئی ہوئے گی لیکن انہوں نے لونڈا لونڈا تھا جب آیا تھا عمران خان کو اس کی کبینن کہتے ہیں اس کو نہ رکمنٹ کریں اس کو نہ رکمنٹ کریں لیکن اوپر سے آڈر تھا باجوے کا فروغ نصیب نے جا کہا جی عمران خان سب نے کہا جی اس کو رکھو چلو آج ہی کریں ہم نے صحیح پہ ایسا لگے انہوں نے فاروق بٹر کو بھری کر دیا اس پی صدر کو رزوان جو اس کا باسی ایڈوکیٹ آیا ہاں جی کروڑوں پر ہر کیس میں آپ سنیں گے رزوان باسی رزوان باسی یا ہمجد پرویز تو یہ فراد شاہ یہ تین چار وکیل ہیں یہ نواز شریف کے کیس میں تھے سارے جب نواز شریف کے کیس پڑے ہوئے تھے شباز تو یہ سارے ادھر تھے اب ادھر تو فیصے اتنی نہیں دی ہوں گی اب گورنمنٹ سے لے کے دے رہے ہیں راج کے کھلی دھولی فیصے ان کا اڈرٹ بھی نہیں ہونا تو میں نے کہا جی یہ بتا دے جی مریم کو آپ جبرانہ افتاب کو وارننگ ملی نا کہ اس کو اٹھا تو خان بڑا نراض ہے اس کو اٹھا دا تو دو دن سے ان کا جینہ دو بر کر دی رہا اب یہ باپ کی طرح اسمبلی میں کبھی کبھی آیا کرے گی خان بھی کبھی کبھی جاتا تھا لیکن اس کے اپوزیشن کے پیچھے